سازش کلیئر یہ فوجشی خلاف سازش ہے کلیئر سٹریٹ اوے سازش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احمد شوجہ پاشا کا جو نام لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ریٹائر ہوئے اب تین سے چار سال ہو گئے تو ان کا تو حق ہے کہ وہ سیاست کریں ان کے پاس جنرل نہیں بیٹھے ہیں وہ ریٹائر ان کی کیبنٹ کے اندر تو وہ سازش کریں گرائیں اٹھائیں پلائیں وہ تو اب فوجشن کا تعلق نہیں ہے اب رہ گئے جنرل زہیر الاسلام جنرل زہیر الاسلام پہ مسلسل حملے کیے گئے اور میں آپ کو تاریخ کے اندر یہ چیز دے رہا ہوں کہ یہ جیو کے ہونے والے حملے اور اس کے ٹاک شوز ہیں دوہزار تیرہ سے آپ دیکھیں اور اب تک یہ مسلسل ٹراسکرپ لے کے آیا جو جو گفتگو یہ وہ تک لکھا ہوا ہے اس کے اندر تو مسلسل حملے ہوتے رہے اور باقاعدہ ایک پلاننگ کیتا ہے جنرل زہیر الاسلام پر میاں نواز شریف صاحب نے اور ان سیاسی جماعتوں نے مل کر حملہ کرایا ڈی جی آئی ایس آئی پر اچھا اب چونکہ یہ ریپورٹ آگئی اب اس ریپورٹ کی بیس کے اوپر نواز شریف نے حملہ کیا ویا خواجہ عاصف ڈی جی آئی ایس آئی پر فوج کے ادارے پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت زہیر الاسلام ڈی جی آئی ایس آئی تھے نا ڈریکٹر جنرل انٹیلیجنس سرویس آئی ایس آئی کی گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر ڈھرنے کے پیچھے نہیں تھے تھے یا نہیں تھے یہ سوال جاکس اب میں آپ کو بھائی تو آ رہا ہوں وہ تھے نہ تھے یہ کیسی بات کر رہے ہیں ڈھرنہ انہوں نے کر رہا ہے بھئی یہاں دھرنے کی اجازت کون دیتا رہا آپ مجھے بتا ہے مزاگرات کون کرتا رہا عمران خان سے جب دھرنہ لے کے موڈل ڈاون سے نکل رہا تھا یا قادری صاحب تو وہا مزاگرات کون کر رہے ہیں یہ سیاسی جماعتیں کر رہے ہیں فوج کا ڈی جی کر رہا تھا یہاں تک آگئے پل تک پل سے آگئے آنے کی اجازت خود میاں نواز شریف اور شہباز شریف نیو یورک ونسٹن ہوتل نیو یورک ونسٹن ہوتل نیو یورک ونسٹن ہوتل جیکب شورز ہارٹ بریکس جی آئی ایس آئی نے دی تو انہوں نے خود اپنے سرکلوں پر دھرنا دا کے اس لیے بٹھایا تھا کہ انہوں نے کرنا ہی بہت میں حملہ تھا آپ مجھے ایک بات بتایا ہے ابھی خواجہ عاصف کا سٹیٹمنٹ آیا کہ پیچھے جہر الاسلام اور احمد شجا پاشا ہے اب میں آپ سے پوچھوں کہ خواجہ عاصف خواجہ عاصف ڈیفینس منسٹر ہے تو ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ زہر الاسلام جب دھرنا کر رہا تھا اگر یہ کر رہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی تو خواجہ عاصف اس وقت ڈیفینس منسٹر تھا تھا یا نہیں تھا تو اس وقت اپنے ادارے کو خود دیکھتا نا اس وقت خاموش ہو کے کیوں بیٹھا باتا یہ یہ منافقت کر رہے ہیں پاکستان میں یہ اس وقت تو ڈی جی آئی ایس آئی کو چائے کے اندر چمچے ہلا ہلا کے چائے پلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا ہے آج اس کے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد یہ قوم ریٹائرمنٹ کے بعد ہی تو بہتر بنتی ہے جب تک یہاں پر فیرون بیٹھے رہتے ہیں کرچیوں پہ تو یہ ترلے ممتے اور مافیاں کرتے ہیں اگر ڈی جی آئی ایس آئی ملوث تھا تو تم تو ڈیفینس منسٹر تھا نا اس وقت تو تم اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے غلاب ریکوزیشن کرتے نہ اور جب ملٹری کا قانون کینٹومینڈ میں خارجہ امور میں اور وزیر اتفاہ میں لاغو ہوتا ہے تو اب اس کو ڈی جی آئی ایس آئی بھی حملہ کرنے کے بجائے ملٹری کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا ملٹری کورٹ پاکستان میں چل رہی ہو یا نہیں چل رہی ہو آرمی کی پرمیسز میں آج بھی چلتی ہے تو یہ اس نے اپنے عہدے سے پاکستان کے آئے امریکہ کے سارے لوگ ایک یہ پورا ریکٹ ہے پیبلز پارٹی بھی اس کے اندر اینکیم بھی اس کے اندر این پی بھی اس لیے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت بچا رہے ہیں یہ جمہوریت نہیں بچا رہے ہیں یہ بدماشی بچا رہے ہیں کیونکہ بدماشی کے ذریعے آئے ہیں آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام میں میں نے فیصلہ بتایا تھا کیا آئے گا ٹریبنل کا یاد ہے آپ کو اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ گمسم فیصلہ آئے گا اور یہ جائیں گے کہ آگے الیکٹرول ریفارم کرو وہی بات ہے اب یہ سب کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو یہ تیش ہوتا ان کا مائنسیت ہے یہ ایک ہے عدالت ان کے سر کے اوپر اس لیے سوار ہے کہ عدالت نے اگر اس الیکشن کمیشن اس الیکشن کمیشن نے جو عدالتی جج فیصلہ کر رہے تھے اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہوتا تو یہ تھندہ سیدھا عدالت کے ججوں کے اندر پڑھتا گلے میں جا کے تو اس میں تو فیصلہ آنا ہی نہیں تھا عمران نے بھی تو مان لیا ہے نا عمران پڑھے گئے نا اندر انہوں نے تو آج تک کوئی کام کیا ہی نہیں نا کام کا وہ تو ماشاءاللہ مافیا مانگنے میں گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں جس اگر کوئی مافی زدہ آدمی تو وہ عمران خان کا ہی لکھا وہاں چاہیے تھا اپنے منڈیٹ کو چروعا کے جو آدمی جو پارٹی اپنا منڈیٹ کا حق نہ حاصل کر سکے وہ عوام کو اب کیا دے گی یا آکے دے کے سیاست کر کے دکھائے عوام اس کو بتائے گی اب اگر انہوں نے ریزائن نہ کیا پارلیمنٹ سے تو یہ ختم ہے فارغ ہیں یہ عمران خان نے اگر ریزائن نہ کیا فارغ ہیں یہ ان کی کس چیز میں سیاست کریں گے تم اپنا انصاف تو لینی سکتے پاکستان میں تم عوام کو کیا قوق دلا ہوگے بھائی یہاں پہ اچھا نہیں ایک پہنگ آپ کا تاریخی جملے ہیں کہ شعور آیا ان کو شعور آیا دھرنے سے اب میں بتاتا ہوں کون سا شعور آیا افتخار چودری اور اس آزاد عدلیہ کو اپنے کندوں پہ بٹھا کے سجا کے لانے والے کون خود پیٹی آئی اور عمران خان عمران خان نے پانچ سال افتخار چودری کا ایسا ڈھنڈورہ پیٹا ہے شرافت کا اس کو ولی اللہ ٹکلیئر کر دیا اس نے پاکستان میں اس کو تو دھکا اس وقت پڑا جب اسی کا منڈٹ چوری کر لیا تو اگدم اس کی آنکھیں گل گئیں تبدیلی تو وہاں آئی ہے ان کے اندر ان میں آئی ہے تبدیلی یہ کوئی احسان وحسان نہیں کہ انہوں نے اپنے ماتھے پر لگے ہوئے کلنگ کے ٹکے کو خود دونے کی کوشش کیے یہ پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا پاکستانی نہ اس ناسور عدلیہ کے حق میں تھے نہ اس کے حق میں تھے مجھے یہ بتائیے گا سندھ میں تبدیلی آئی ہے وہاں پہ بھی آگئی ہے نہیں وہاں پر تو کیابنٹ آگے پیچھے ہوئی ہے نا کیا ہوئے کیابنٹ کچھ آگے پیچھے ہوئی ہے آگے پیچھے نہیں ہوئی ہے یہ دوگ صاحب ایک چور کی ٹوپی اٹھا کے دوسرے چور کی سر پہ ٹوپی لگا دی اس کی ٹوپی اٹھا کے تیسرے کے سر پہ لگا دی ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس تو یہی چہرے جو اٹھ کے اصل کارکون نے وہ تو گھروں پہ بیٹھے ہیں یہ چور اچکے جو آپ کہتے ہیں یہ وہی جمع ہوئے ہیں تین سو چالیس ہر اوروپے کی کرپشن تین سو چالیس عرب اور وہ وزیر اس وقت جو انہا نہیں ہے موجود جس نے کرپشن کی تھی وہ جمعات کروئے ہیں انہوں نے جمعات کو عدالت ہے اس لیے تو فیور انٹ اچھا ٹھیک ہے یہ عدالتوں کے لیے جو مڑھتے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نیپ گئی سپریم کورٹ نیپ کے چیئرمن سے تاریخی جملے ادا کیے جسٹس جواد اسخواجہ نے کہ پندرہ پندرہ سال سے آپ مقدمات کے فیصلے نہیں کر رہے تو پاکستان میں انصاف کہاں سے آئے گا تو آپ جواد اسخواجہ کے سامنے اگر میں ہوتا نا چیئرمن کھڑا ہو گئے میں ان سے کہتا کہ ہر سات سال آپ کو آزاد عدلیہ لائے ہوئے آپ نے کون سے فیصلے کی ہیں آج تک پہلے آپ تو کرو شیل مل کا فیصلہ آپ کرو پی آئی اسکینڈل کا فیصلہ آپ کرو ایف اڈرین کا فیصلہ آپ کرو دو بوکل شراب کا فیصلہ آپ کرو نا سویز عدلتوں کا فیصلہ آپ کا فیصلے کرو گے آپ کھا دیں یہاں پر بیریٹ ہوتل کے کھاپے کھانے کے لیے بیٹے ہوئے ایک ہزار ملین روپے آپ اس لیے لیں گے آپ کے یہاں پر ہم ڈائلاؤگ سنیں پاکستان میں بیٹے ہوئے آپ نے پورا الیکشن لیک کرا دیا آپ نے پورا الیکشن کا صدیہ ناز کر دیا آپ نے پی ٹی آئی سے اس کا منڈیٹ چورا لیا صرف نواز شریف کو پریویل کرنے کے لیے اس لیے کہ نواز شریف آب کی آزادی عدلیہ کی تحریک کے اندر منشاہ کے ساتھ سب سے بڑا فائر انسر تھا یہ کام ہے پاکستان کے اندر اس کو کہتے ہیں عدالتیں کرونا پر فیصلہ جب تک ملٹری کورٹ نہیں لگے گی پاکستان میں انصاف نہیں ہوگا یہ چور مختلف شکلوں میں آئیں گے اس کی توپی اس کے سر جائے گی جیسے سندھ کا بینامہ کے اندر ہوا جو کرپشن کے اندر سب سے بھائر مائل آدمی کو نکالا آپ نے ایڈیشنل آئی جی تھہبوں کو اس کو چیئر مین انٹی کرپشن بنا دیا آپ نے ڈی جی انٹی کرپشن کمال ہو گیا آپ یہ یہاں پہ کرپشن ختم کر رہے ہیں آپ عوام کی آنگ میں دھول جو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ نے اگر اتنی طاقت ہے اس ہندھ حکومت میں تو کراونا پڑی ہے جتنے ہائیڈرینٹ کھلے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کراچی کے اندر ایک سو اٹس ہائیڈرینٹ میں سے ایک سو دس ہائیڈرینٹ ہی جانی ہے کل کرو پہلا فیصلہ کہ یہ ہائیڈرینٹ بن کرو کل کرو پہلا فیصلہ کہ کیلے پرکیم دیزامیہ کو گرفتار کرو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے یہاں ایک قانون چلے گا ڈنڈے کا قانون دہشتگرد کے لیے چلے گا چھوٹ ایک سائیڈ جہاں ملے اس کو پکڑ کے مار دو ایمکیم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ایمکیم کے ساتھ کون سی زیادتی ہو رہی ہے ایمکیم کے کس رکھ ان کو مارا ہے ایمکیم کے ستر زیزن لوگ کے رینجرز کی انویسٹیگیشن فیس کر کے واپس نہیں آئے رینجرز کو پورا آکھیں وہ فیصل آبدی کو بھی جب چاہ انویسٹیگیٹ کریں رینجر کا کام ہی ہے یہ رینجر کو پولیس کے اختیارات انہوں نے دیئے پیپلز مارٹی کی گورنمنٹ جو ایک مہینے کی ایکسنشن دینے کو تیار نہیں تھی تھوک کے چھٹنے کے بعد پھر ایک سال کی ایکسنشن دی ہے پیپلز مارٹی کی گورنمنٹ نے پیپلز مارٹی کی گورنمنٹ نے مسلطل فوج کے ساتھ محاذرائی کرنگ کی ہے پیپلز مارٹی کو اگر زندہ رہنا اور پاکستان کو قائم رکھنا ہے ایمکیم نے اگر زندہ رہنا اور پاکستان کو قائم رکھنا ہے تو اس وقت فوج کے ساتھ چلیں فوج کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے یہ دہشتگرد جب تک نہیں مریں گے آپ چیازت نہیں کرتے ہیں نہیں مگر اس میں معاشر دیکھیں پیسہ چلا گیا باہر مجھے اگر آپ تھوڑا سو پی اے اے کا بتا دیں پی اے اے کا کیس کھل گیا ہے میں آپ سے اگلے ہفتے پروگرام کر کے تین نومبر دوہ دار ساتھ میں بالکل کروں میں مجھے پی اے اے کیس کھل گیا کیس کھل گیا پی اے کا پی اے میں تاریخی کرپشنز ہوئی ہیں پی اے کے اندر ایک کام کا اور وہاں پی اے کا وفادار آیا تھا سربراہ جس کا نام تھا اجاز حارم اجاز حارم اگر ٹی کے پی کے معاہدہ ہو جاتا آج میں بتا رہا ہوں پی اے کے بیڑے میں سو جاتھ پیسہ کس نے کھایا سب سے زیادہ دندین یوسف زہی کو گرفتار کریں عبیت جتوی کو انڈر آپزرویشن لیں کیپٹن جنید کو انڈر آپزرویشن لیں وزیر دفاع کو صادق وزیر دفاع کو کون تھے وہ یہ نہیں ہے چودری احمد مختار اچھا وہ بھی تھے ملکل ان کو کیا مطلب وہ سربراہ تھے وہ چیئرمن تھے آپ ان کو انڈر آپزرویشن لیں اسٹیل میلس کے اندر اسٹیل میلس کے اندر آپ کو ریاض لال جی کو جو ہے وہ انڈر آپزرویشن لینا پڑھ آپزرویشن آہ انوزرویشن آپزرویشن میں دہر کوئی آپزرویشن بھائی یہی کنا بتایا اس نے بھیجے ان عدالتوں میں یہ ستر فیصد افراد کی لسٹی جو ریاہ ہو کے آگئے تو رینجر پھر گرفتار کرے گی پھر وہ ریاہ ہو کے آگے آ جائیں گے تو جب تک آپ بیلٹری کونٹ نہیں لگائیں گے رینجر اپنی وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکتی جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے آچھا اور رینجرز نے صرف انڈرین پر وار نہیں کیا رینجرز نے تمام دہشتگر تمزیموں پر وار کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں فیصل مجھے آپ یہ بتائیں آخر میں آخر میں چند منٹ رہ گئے ان سارے باتیں ہو رہی ہیں نا ہوتی جا رہی ہیں ہوتی جا رہی ہیں ہوتی جا رہی ہیں ہوتی جا رہی ہیں تو بہت چلنے دیں نا پھر لوگ کہے آپ نے کہتا کہ کچھ نہیں ہوگا پھر آپ کہہ رہے ہیں مارشاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکسر مارشاللہ لگ گیا ہے آئین کے اندر ہے آئین اکیسویں تربیم مارشاللہ کہتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں سودھ رہے تو وہ میں نے آپ کو ٹینک بتایا نا یہ ٹینک کے نیچے کچھ لے جائیں گے مجھے آپ کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے میں ان کو ٹینک کے نیچے دیکھنا چاہتا ہوں بس that's all